اللہ حبیعی آلائی ربی قمانت کا زبان نور خدا نور خدا ہے چار سنو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشب نور خدا نور خدا ہے چار سنو نور خدا نور خدا ہے چار سنو نور خدا ہے چار سنو نور خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین ناظرین و معترم السلام علیکم آپ کا مزبان تسلیم احمد صابری رمضان کے خصوصی پروگرام نعمت افدار کے ساتھ حاضر خدمت ہے روایت میں آتا ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس وقت ذکر کرتے ہیں اپنے معتقدین اپنے مریدین کے ساتھ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھ کر کوئی صاحب آ کر ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بہت مشہور ولی ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے معروف ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے کوئی پیر صاحب ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں جب اتنا شہرہ ہے تو مل کر دیکھتے ہیں ان کے پاس چلنے کا رادہ کیا سب ساتھ اکٹھے ہو گئے ان کے پاس پہنچے جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھر سے نکلے ہیں اور آثار بتا رہے ہیں کہ رخ مسجد کی طرف ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے انہوں نے چلتے ہوئے قبلہ روح ہو کر تھوک دیا جو مشہور ولی تھے جو مشہور پیر تھے یوں کہیے کہ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ پیر صاحب ہیں انہوں نے قبلہ روح تھوک دیا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو تکلیف ہوئی فرمایا کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا امین نہیں ہو سکتا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے ناظرین اکرام آج کا موضوع تلاوت تلاوت اور اس کے فضائل تلاوت قرآن مجید تلاوت باعث عجر بھی ہے باعث سواب بھی ہے اور یقیناً وہ کلام جو اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن مجید پڑھیں تو گویا یوں یہ پڑھیں کہ رب نے آپ سے کیا فرمایا ہے رب آپ سے کیا فرما رہا ہے رب کیا چاہتا ہے رب کا کلام کیا ہے اور پھر میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے اس کے ایک ایک حرف کی ایک لفظ کی ترقیب اس انداز کی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ذہن کو سکون دیتا ہے روحانی سکون دیتا ہے ایک قلبی سکون اتا کرتا ہے اس کو پڑھنا اس کے فضائل کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں اور یہ ماہ مقدسہ چونکہ شہر قرآن بھی ہے قرآن کا مہینہ ہے تو گویا اس ماہ مقدسہ میں تلاوت زیادہ کی جائے تلاوت کیا صرف تلاوت کر لی جائے کافی ہے صرف اس کا عجر و سواب کافی ہے یا اس سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو کیا صرف اس کا ترجمہ پڑھ لینا بہت ہے کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لینا بہت ہے یہ تمام چیزیں آج کے اس موضوع کا حصہ ہوں گے آپ تمام احباب کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کی جائیں گی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہماری زینت ہیں اس پروگرام کی اس پروگرام کی رونک ہیں آہ بلا شبا مفتی آزم پاکستان آہ وہ شخصیت کے جو پوری دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے پورے پوری دنیا میں بہت عزت اور وقار سے دیکھی جاتی ہے ہر بکتبہ فکر ان کا احترام کرتا ہے محبت کرتا ہے جو ایک دلی اور قلبی محبت جسے کہتے ہیں آہ وہ آہ رکھی جاتی ہے پوری دنیا میں میں نے ان کے لیے محبتیں دیکھی ہیں یقیناً آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں مفتی آزم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب رحمان صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم مدین بہت خوبصورت اندازے گفتگو کی حامل شخصیت کیو ٹی وی پر آپ بارہا انہیں دیکھتے ہیں بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور آج تو خاص طور پر جو موضوع ہے وہ ان کا ان کا خاص موضوع ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ لعافت حسین صاحب اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ ممتاز و محترم خوش آباز خوش انداز پورازم سناخہ اور بہت خوبصورت پڑھنے والے سناخہ جناب محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ تلاوت کی مفتی صاحب پہلے تو فضیلت کیا ہے لفظ تلاوت کے معنی میں فالو کرنے کے ہیں اور تلاوت کو تلاوت اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کلمات طیبات یکے بات دیگرے ایک لڑی میں پروئی جا رہے ہوتے ہیں قرآن بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ایک معنی پڑھنے کے ہیں اور ایک معنی جمع ہونے کے تو جب کلمات طیبات جمع ہوتے ہیں تو پھر ایک مربوط کلام بنتا ہے قرآن مجید جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ایک تو ہے قرآن کی تلاوت دوسرا ہے اس کے معنی کو جاننا تیسرا ہے اس پر عمل کرنا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا تاکہ یہ جو ضابط حیات عطا کرتا ہے مسلمان اس پر عمل کر کے اور اپنے عمال کو اس کے قالب میں ڈھال کر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی طرف چلیں لیکن جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقصد تو عمل ہے تو تلاوت میں کیا رکھا ہے یہ سوچ اور یہ انداز غلط ہے یہ محض کوئی قانون کی یا آئین کی کتاب نہیں ہے اور دنیا کی آئین و قانون کی کسی کتاب میں یہ آرٹیکل نہیں ہوتا کہ لوگ صبح اٹھ کے اس کو پڑھیں اس کو ریسائٹ کریں تو یہ اللہ کا کلام ہے یہ کلام ربانی ہے اور اس کی تلاوت ایک مستقل بزات عبادت ہے اور پھر اس کے مانی اور مطالب کو جاننا جاننا اس پر عمل کرنا ہے اور عمل اپنی جگہ ہے اس لیے قرآن مجید میں تین مقامات پر جہاں سید المرسلین امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت کو بیان کیا گیا ہے وہاں پہلے یہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی مجھے اجازت دیجئے ایک ہم وقفہ لے لیں اس کے بعد آ کر اس پر مزید تفصیل سے گفتو کرتے ہیں ناظرین اس لیے کہ یہاں پر وقفہ ضروری ہے کہ کراچی اور اس کے مضافات میں ازان اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ازان کا وقفہ ہوگا ازان کے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہنی جاری گئے اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے یہ قائدہ شریعت کا کوئی شہر اسلام کے مختلف فکری اعتقادی سائنسی اور اصلی موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات تخصیص لے لوزانہ صرف کیو ٹی وی پر خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ اور ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور بہت ممتاز عالم دین نوجوان فازل بہت خوبصورت انداز قفتگو آپ کا قرآن حدیث فقہ پر آپ کی گہری نظر ہے مفتی عبداللہ نورانی صاحب نے جوائن کیا اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے آج کا سوال نوٹ فرمالی جئے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی سورہ یونس سورہ سورہ النام یا سورہ توبہ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے آپ کال کر کے جواب کنٹرول روم میں نوٹ کرا سکتے ہیں اور گفٹ ہیم پر پیش کیا جائے گا جو فاتح قرار پائے گا جنرل گارمنٹس والوں کی جانب سے مفتی صاحب آپ کی بات دوری رہ گئی تھی تلاوت کی آداب اور فضیلت پر بات ہو رہی تھی تو میں حرص کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ ساتھ تلاوت آیات الہی کو ایک مستقل بزاد فریضہ نموت قرار دیا لہذا قرآن مجید کو محض احکام کی کتاب یا ذابطے کی کتاب کی طرح کنسیڈر نہ کیا جائے بلکہ یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے لہذا اس کی تلاوت کے فضائل بھی ہیں تلاوت کے مسائل اور آداب بھی ہیں اور تلاوت کے بارے میں فقہ ہی اور شرعی احکام بھی ہیں تلاوت کی تاثیر بھی ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ مومنین کاملین کی ایک شان یہ ہے کہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی دل دہل جاتے ہیں ان کی دل لرز جاتے ہیں اور پھر جب ان پر آیاتِ الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے توانائی ملتی ہے روحانی قوت ملتی ہے ایمان اور ایقان کی دولت میں اضافت کی ہے یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ خرر سجدن و بکیہ اور خرر للزقان بھی ہیں کہ جب کتاب الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ اوتے ہوئے گریہ ان پر تاری ہو جاتا ہے اور سجدے میں گر جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے اس قرآن کی تاثیر کی تو وجہ ہے کہ جب کوئی اجنبی مکہ مکرمہ میں آتا تو کفار مکہ اسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت جانا ان کے پاس جادو ہے ایسا کلام پڑھتے ہیں جو اثر انداز ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی کانوں میں روی ٹھونس دیتے تھے کہیں قرآن کی آواز ہم پر نہ پڑ جائے اس سے معلوم ہا کہ قرآن مجید کیے جو کلمات تو یہ بات ہیں ان کی ایک اپنی مستقل بزاد تاثیر بھی ہے اور تلاوت کے اپنے احکام بھی ہیں اور تلاوت کے اپنے مسائل بھی ہیں اور فضائل تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا یہ بھی فرمایا کہ حسن القرآن بی اسواتکم زین القرآن بی اسواتکم کہ اپنی آوازوں سے قرآن مجید میں حسن پیدا کرو زینت پیدا کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی کوئی نہ لے کہ یہ صرف ان کے مقام بلند کرتا ہے کہ جن کی آواز شیری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللذی یقرأ القرآن ویطعت و حوالی شاق فلہ اجران کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی زبان میں تتلاہت ہے رکاوٹ ہے روانی نہیں ہے اور مشکل نے فرمایا کہ شیری آواز کے ساتھ سلاست کے ساتھ اگر پڑھنے والے کو ایک عجر ملے گا تو لقنت کے ساتھ پڑھنے والے کو دو عجر ملے گا یہ قرآن مجید جو ہے اچھا اب یہ جو یہ جو بحث ہے کہ اس کے باوجود مفتی صاحب نے جس طرح بڑی استدلال کے ساتھ گفتو کی اور سپورٹس کے ساتھ قرآن حدیث کی بات کر کے پھر یہ بحث کیوں ہے اب کہ قرآن کو جی پڑھنا ٹھیک ہے وہ پڑھ لیں لیکن اس پر اس کو سمجھنا ضروری ہے جب تک سمجھا نہیں اس وقت تک کیا فائدہ تلاوت کا الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام على سید انبیاء مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا رزیم بہت شکریہ تسلیم بھائی سب سے پہلے تمہیں آپ کو اس خوبصورت پورام پر اور اشاءاللہ بڑا خوبصورت سیٹ لگایا ہر اچھے احتمام کے ساتھ رمضان مبارک کا آغاز کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت چیز ہے کہ آج ہمارے ہاں حضور مفتی عظم پاکستان مولانا یہ ہم سب کی عزت افضائی کے لیے ہماری عزت کے لیے ہمارے لیے اونر ہے کہ ہم حضور مفتی عظم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر پورام کر رہے ہیں ہم اپنے قد کو بڑھا رہے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے سلام دے عزت نے بہت جامعے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق عالی ترین گفتگو فرمائی اور اس کے در ایک لفظ استعمال فرمائی کہ تلاوت مستقل بزات ایک عبادت ہے کیونکہ بہت سارے اب آپ کا جدید دور ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ قرآن مجید کا کوئی عالم اور سکولر بھی جو ہے وہ قرآن کا بھی ریفرنس دیتا ہے تو اس کو قرآن کی آیت نہیں آتی ہے ورس نمبر اور چپٹر نمبر اور یہ کہہ کر اور پینتیس اور چھتیس اور یہ کہہ کر جان چھڑا کے آگے چلے جاتے ہیں یعنی وہ قرآن بھی پڑتے ہیں تو لگتا نہیں کہ وہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھ جیسے وہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھو اقراء القرآن بلحون العرب رتل القرآن ترفیرہ نہیں وہ ہو سکتا ہے اور پر عالم دین ہے اور وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا ہے اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا ہے اور وہ دنیا جہان کے گیتا اور ماتا اور دنیا جہان کی بڑی مازد کے ساتھ لیکن ہماری بنیاد اور ہماری اساس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا پہلا قرآن تمہارے پاس میں باری چیزوں میں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہ تو ہمارے تمام علوم کی اساس اور بنیاد ہے سب سے پہلے تو کسی عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پاکیزہ کلام کو صحیح پڑے اس کے صحت لفظی کا خیال کرے اس کے بعد اس کی فہم حاصل کرے تو یہاں تک یہاں تک سلسلہ ہو گیا ہے کہ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کو قرآن کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ریفرنسز کے اندر بھی صرف وہ چپٹر نمبر ورس نمبر کہہ کے جان چڑھا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے مصحب نے فرمایا کہ قرآن کے الفاظ بھی آپ دیکھیں تصنیم بھائی آپ کے اتنی زندگی گزر گئی علماء کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا مذاکرات اور قرآن کرتے ہوئے ایک انسان اپنی زبان میں بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ جب قرآن کی آیت لے کر آتا ہے اس کا پھر آثار ہے اور آپ ہمارے اسلاف کو دیکھیں بزرگان دین دین کو دیکھیں حضرت فضیر بن عیاض رحمت اللہ کا مشہور ہے کہ آپ چھوڑ ہیں ڈاکو میں رازن ہیں صرف قرآن مجید فرقان حمید کے مقدس الفاظ ان کے قانے میں پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوکے اوقات سے واپس تشریف لارہے اور جنوں کا گروہ وہاں سے گزر رہا ہے صرف نائی دیک نفرم من الجن جس طبیعون القرآن صرف قرآن کو سنا سن پہ ساتھی وہیں پر بیٹھ گئے قرآن کی وہ تاثیر وہ اثر ان پر اتنا ہوا تو قرآن مجید فرقان حمید جس طرح اللہ کا کلام ہے اس کے الفاظ کے اندر بھی اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا کوئی ایک حرف بھی پڑتا ہے فرمایا ایک حرف بھی پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک حرف کے بدلے میں ایک ایسی نیکی دیتا ہے جو دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے فرمایا بظاہر یہ مرکب نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کا فضل دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انعائد دیکھیں فرمایا پڑے گا تو ایک نہیں بلکہ یہ تین حرف کاؤنٹ ہوں گے حالانکہ یہ حروف مقتعات ہیں بظاہر اس کے کوئی معنی نہیں ہر مفسر یہ کہتا ہوا چلا جاتا ہے لیکن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کو پڑھنے پر عجر و ثوابتہ فرما یقینا ناظرین ایک طرف تو یہ چیزیں جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا پھر علامہ صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی اور بڑے استدلال کے ساتھ قرآن اور حدیث کے پھر ایک ایک لفظ جس طرح میں نے آغاز میں تمہیداً ذکر کیا تھا اس کے بعد میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے کہ سائنس کی توسیقات اس انداز سے اہمیت کی حامل نہیں ہیں لیکن ایک عام ذہن کے سمجھنے کے لیے وہ بھی ایک سپورٹیو چیز ہو سکتی ہے میڈیکل سائنس سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کے ہر لفظ کی ادائیگی یا اس کے سننے یا اس کے کہنے کے اپنے اثرات ہوتے ہیں رات کو مثال کے آپ دن میں اداس بیٹھے تھے ایک ٹیلی فون کال آئی اور کہا کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ فرس پوزیشن لی ہے آپ وہ الفاظ ہی تھے جو آپ پر ایک تاثر چھوڑ گئے ہیں اور رات کے دو بجے کے وقت آپ کو ایک کال آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے فنان اشتدار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ الفاظ ہی آپ نے سنے تھے جس کا تاثر آپ کو اداسی اور اس کیفیت میں لے جائے گا الفاظ ایک تاثر رکھتے ہیں اس کا علم جاننے والے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اس انداز کی ترکیب کا ہے کہ اس کو ادا کرنے سے ایک راحت محسوس ہوتی ہے ایک قلبی سکون محسوس ہوتا ہے ایک روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ جی قرآن مجید پڑھنا ٹھیک ہے آپ پڑھیں لیکن کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے قرآن تو سمجھنے کے لیے آیا ہے قرآن تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے اس موضوع پر گفتو کریں گے ایک مختصر سے وقت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے روزہ جلدی افتار کرنے اور سہری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے نوٹ اس سے مراد افتار کا وقت ہونے کے بعد افتار میں تاخیر نہ کرنا اور سہری کو مقرر وقت سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افتار تصمیم صابری کے ساتھ اور وقت سے پہلے جو بات ہو رہی تھی یقیناً ایک دو واضح طبقات بن چکے ہیں اس وقت اور جو اپنے اپنے مکتبہ فکر کو صحیح جانتے ہیں اور یقیناً جاننا بھی چاہیے لیکن دلائل ضروری ہیں بہت زیادہ ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کون اور کہاں سے میری بہن بات کرتی لائن ڈاپ ہو گئی ہے مفتی صاحب جس طرح ذکر ہو رہا تھا دو واضح طبقات بن گئے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پڑھیں تلاوت ٹھیک ہے اپنی جگہ سائنس بھی ٹھیک کہہ رہی ہے قرآن حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک سمجھیں گے نہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کہ اقرآ علیہ عبداللہ مجھے تلاوت کر کے سناو اللہ اللہ انہوں نے ارز کیا کہ اقرآ علیکہ انزل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ کر سناو یہ کلام تو آپ پر اترا ہے چاہیے تو یہ کہ آپ پڑھیں اور میں سنو حضور نے فرمایا نہیں آج میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورة النساء کی تلاوت شروع کی اور جب میں اس آیت پر پہنچا کہ اللہ فرماتا ہے کہ پیارے رسول وہ منظر کتنا حسین ہوگا کہ جب ہم ہر قوم کے بارے میں سوال کریں گے کہ تمہیں دعوت حق کا ابلاغ اپنی اپنی باری پر ہوا تھا تو ہر نبی کھڑے ہو کر کہے گا کہ یا اللہ جلل جلالو میں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا اب سوال ہوگا کہ بھئی آپ نے ابلاغ کیا اس کی بھی کوئی شہادت ہے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء کی شہادتوں کی توسیق کریں گے تو اب شہادت کی توسیق تو وہی کرے گا جو اس منظر کو دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اس آیت پر پھنچا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشبار تھی اور آپ پر اس کی کیفیت تاری تھی حضور نے فرمایا کہ تھی کہ رک جاؤ تو حضور نے صحابی سے پڑھوا کر خود سنا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کی تلاوت ہی سنت نہیں ہے تلاوت کی سمات بھی سنت مستقع ہے اور اگر حضور نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج تلاوت کرنے والے جیسے ہمارے علمہ صاحب حفاظ اکرام ہیں ان کی شان تو بڑی ہوتی ہے لیکن ہم جو سننے والے ہیں ہمارا بھی کئی حصہ ہوتا تو حضور نے ان کو بھی نماز دیا پھر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے ان سے حضور فرماتے ہیں اللہ امرنی ان اقرع علی کا عبی اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سمعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کر واقعی آپ سے فرمایا ہے کہ میرے بند عبی کو سناؤں حضور نے ہوا ہے کہ اللہ سمع کا اللہ نے تیرا نام لیا ہے پھر ان کا اشتیاق بڑھتا ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب العالمین کے دربار میں میرا ذکر ہوا ہے حضور نے ہوا ہے کہ ہاں ہو بھئی اللہ کے دربار میں ترہ ذکر ہوا ہے کیونکہ وہ قاری قرآن تھے تو اب قاری قرآن کی شان یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھے تو کبھی اللہ کے دربار میں میں اس کا ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے سورہ بینا جو ہے اس کی تلاوت کر کے سنائی تو اس لیے تلاوت کہ اس لیے الگ فسائل ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جسے قرآن مجید نے اللہ عزوجلہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ قرآن مجید کی تلاوت کی مشغولیت نے اتنا مشغول رہا کہ جو اس کے پاس وقت تھا پس قرآن پڑھتا رہا نہ دعا مانگنے کا اسے موقع ملا نہ مجھ سے کچھ سوال کرنے کا موقع ملا نہ ذکر اذکار کا ملا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنا میں سوال کرنے والوں کو عطا کروں گا اس سے زیادہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو عطا کروں گا کیا با اس لیے اس کے فضائل عجر اور ثواب اور اس کی برکات یہ ساری کی ساری احادیث میں مذکور ہیں مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بدنیتی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں میں کنٹرڈکشن پیدا کریں آپ چیزوں کو مقابل لائیں یہ مقابل نہیں ہے کہ تلاوت عمل کے مقابل ہے تلاوت معنی سمجھنے کے مقابل ہے تلاوت بھی اصل ہے تعلیم کتاب بھی اصل ہے عمل بالکتاب بھی اصل ہے اور سب کے اپنے درجات ہیں تو اس لیے حضور نے باتا ہے کہ میری امتی کی مثال اترج ایک پھل کا ہے اس کسی ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ پھل شیری بھی ہے اس میں غذا بھی ہے اس کی خوشبو بھی ہے کیونکہ امتی جب پڑتا ہے تو اس کی تلاوت کی حلاوت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی غذایت بھی ہے جو عمل کے سانچے میں ڈھلتی ہے اور اس کی خوشبو بھی ہے اس لیے تمام برکاتیں اس کے برعکس منافق تو حضور نے الگ سے مثال دی ایک کولر پہلے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی تسلیم بھائی میرا نام لائبہ اس حال ہے میں سعب آباد سعب آباد جی لائبہ جی تسلیم بھائی میرا سوال ہے کہ بجے شگر ہے میں دل میں چاہر ٹائم پر انسلین لگاتی ہوں تو میرے لیے کیا روزہ میں رکھنا چاہتی ہوں لیکن مجھے پیاس اتنا پاگل کر دیتی تو میں روزہ رکھ سکتی ہوں اس حالت میں اچھا اور ویسے انسلین اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں ایک قولہ مارے ساتھ آ رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون سعب کہاں سے نام اللہ بات کر رہا ہوں لگ کی مروح سے جی فرمائیے کچھ تھوڑا سا انچا کہیے گا جی آپ کے پاس جو محترم آل مدین بیٹھے ہیں ان سے میں دو مختصر سوالات کرنے کی جسارت کرتا ہوں جی جی نمبر ایک کہ جب غروب افتاد ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روح سے جو لفظ استعمال ہوا ہے اِزَا غَرَبَتِ شَمْس تو اِزَا کا جو لفظ ہے اس کا ڈیوریشن کتنا ہے اگر اس کی وضاحت کی جائے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا صدقہ کے بارے میں دینے کے بارے میں ایک اصول ہے اِبْدَ بِمَنْ تَعُول تو بِمَنْ تَعُول کہاں سے اِبْدَ بِمَنْ تَعُول کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے تو سب سے پہلے ان پر خرچ کرو اصل میں یہ انفاق فی سبیل اللہ کے درجات ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ انفاق کی مختلف صورتیں ہیں جیسے کسی سوالی کو دے دیا کسی مستحق کو دے دیا کسی صدقہ جاریہ میں دے دیا تو حضور نے فرمایا کہ سب کو درجہ بدرجہ دو لیکن پہلا حق ان کا ہے جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے اور حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک لقمہ تجلو فی فی زوجہ جو تُو اپنے بیوی کے موں میں ڈالتا ہے اس پر بھی تمہیں عجر ملے گا تو اب اچھا یہ عجر کب ملے گا مثلا جو اللہ کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے وہ بھی بیوی بچوں کو پالتے ہیں لیکن عجر اس کو ملے گا کہ جو اس نیت سے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں کی پالت کروں اس نیت کا فیض ملے اس نیت اگر یہ ہے کہ میں رب کی تفویز کردہ ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہوں تو یہ عبادت بن جائے گی اور اس کا عجر ملے گا وہ اضاء کا جو اضاء غرابت شمس جو آپ فرما رہے ہیں اصل میں غروب یا تو ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ غروب جو ہے ایک پروسس کا نام ہے کیونکہ یہ سورج تو صبح سے اس کا ٹریولنگ شروع ہوتی ہے اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن غرابت شمس کا اطلاق تب ہوگا جب سورج غروب ہو گیا جب سورج غروب ہو گیا تو اب روزہ کھل گیا اپنے مسیامہ اللہ اس لیے یہ کرنا کہ یہ کنٹینویٹی کا نام ہے کہ یہ پانچ منٹ ہے یا دس منٹ ہے ایسا نہیں ہے یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افتار کرے تو اسے چاہیے کہ خجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اگر خجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرے کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افتار تسلیم صابری کے ساتھ اور موضوع ہے آج کا تلاوت تلاوت کے فضائل اور تلاوت کی برکات کیا ہو سکتی ہیں ہم کچھ چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں جب تک جانتے نہیں ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ جب ہم اسے جان جائیں تو پھر اسے دل و جان سے ادا کریں پھر دل سے لگا لیں اس چیز کو ایک کولر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم لائن میں رخلے ڈراؤپ ہو گئی ہے مفتی صاحب وہ جو انسلین کا بچی کا سوال تھا سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ہر وہ بیمار آقل و بالغ مرد اور عورت خواہ اس کیڈنی کا پیشنٹ ہو ٹائبیٹیز کا پیشنٹ ہو یا کسی بھی ایسی بیماری کا پیشنٹ ہو کہ ایک خدا ترس ڈاکٹر یہ کہے کہ تمہیں وقفے وقفے سے پانی پینا ہے یا وقفے وقفے سے دوالنی مست ہے یا وقفے وقفے سے غزا لینی ضروری ہے تو وہ معذور ہے اور وہ روزہ بربنائے رخصت چھوڑ سکتا ہے اور فیدیہ دا کریں ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر فیدیہ اس نے دے دیا ہے مگر اللہ نے اپنی شان کریمی سے دوبارہ اسے قابل بنا دیا کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر قضا ضرور کریں جہاں تک انجیکشن کا تعلق ہے اس کے بارے میں چونکہ علماء کی دورہ آ رہا ہیں ڈاکٹر وحبا زہیلی ایک بہت بڑے ہنفی فقی ہیں عالم عرب کے ان کی مشہور کتاب ہے فقہ الاسلامی وادلتہو ان نے بھی لکھا ہے کہ انٹر مسل جو ہے انجیکشن لگانا مکروح ہے اور انٹر وین جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ہماری تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیوں کہ غزہ کا مقصد کیا ہے کہ غزہ میدے میں جاتی ہے غزہ تحلیل ہوتی ہے اس کے فاضل اجزاء اللہ تعالیٰ کے ڈرینئی سسٹم سے چلے جاتے ہیں اس کے جو سالے اجزاء ہیں وائٹیمن ہے پروٹین ہے گلوکوز ہے منرلز ہیں وہ اس کے بلڈ میں شامل ہوتے ہیں اور یہاں انجیکشن کے دریئے یہی چیزیں ڈائریکٹ شامل کی جاتی ہیں تو گویا مانوی مقاصد اس کے اور اس کے ایک ہیں کہ اس میں بھی صلاح بدن ہے تو ہماری رائے اور ہمارے شیخ العزی صلی اللہ علیہ وسلم غلام رسول سعیدی صاحب نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں تو عوام سے کہتا ہوں کہ چونکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو انہیں جس عالم کی فقیح کی فقاحت پر اعتماد ہو اس کے فتوے اور مسئلے پر عمل کر سکتے ہوں ٹھیک ہے علامہ صاحب مفتی صاحب یہ چونکہ شہر قرآن بھی ہے اور تلاوت کے فضائل جس طرح بیان مفتی صاحب نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور اگر ایک سمجھنے والے کو سننے والے کوئی بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں نہیں تلاوت کی اپنی فضیلت ہے اور اس تلاوت کے عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہے سمجھ کر بھی پڑھے ساتھ کچھ حصہ ایسا رکھ لے کہ جیسے مجھے آج سمجھ کر پڑھنا ہے لیکن تلاوت بھی خاص طور پر اس کا ذوق لے کر کرے شہر قرآن کے تعلق سے چہر رمضان کے تعلق سے تلاوت کا کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ماہ میں تو ذوق زیادہ بڑھ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سجد الانبیاء وعشرف المرسلین حضور پرنور سجد العالمین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت سجدنا جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مزید فرخان حمید کا معارضہ فرماتے تھے دور ہوتا تھا آپ علیہ السلام انہیں پڑھ کر سناتے تھے اور جس سال آپ علیہ السلام کی اس دنیا سے رحلت ہوئی اس سال آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دو مرتبہ معارضہ فرمایا سجدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ کم از کم سال میں وہ ایک مرتبہ قرآن مزید فرخان حمید کو ضرور پڑھ کر ختم کرے مکمل کرے اور اس کے علاوہ دیگر جو علماء ہیں ان کی اپنی اپنی آرائیں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض ایسے تھے جو ایک شب میں قرآن مجید فرخان حمید کو مکمل طور پر پڑھ لیتے تھے جیسے حضرت سجدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے حضرت سجدنا تمیم بن عسیداری رضی اللہ عنہ اس طرح بعض تابعین بھی تھے جیسے حضرت سجدنا سعید بن جبہر رضی اللہ عنہ اور زیادہ تر صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین تین دن میں قرآن مجید فرخان حمید کو مکمل کیا کرتے تھے بعض سات دن میں کرتے تھے بعض زیادہ اور جو کراہت منقول ہے وہ اس لیے کہ عام طور پر اگر قرآن مجید فرخان حمید کو تین دن سے کم میں پڑھا جائے تو پڑھنے والا اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا لیکن اس طرح کہ جو بزرگ حضرات تھے وہ قرآن مجید فرخان حمید کی فہم برپور طریقے سے رکھتے تھے اس لیے انہوں نے اس سے کم وقت میں بھی قرآن مجید فرخان حمید کو مکمل طور پر پڑھا اور ختم کیا تو ان بزرگوں کے جو احوال ہیں اب یہ ایک عام آدمی یہاں کا تو جو فہم نہیں رکھنے والا اس کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ وہ تین دن میں پڑھے وہ تین دن میں پڑھے یا سات دن میں پڑھے جیسے ہمارے ہاں شبینوں میں پڑھا جاتا ہے تو وہ اگر کوئی قرآن مجید کا ذوق رکھتا ہے اور وہ قرآن مجید فرخان حمید کو سننا چاہتا ہے تو وہ تین دن میں پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھنا چاہیے آج بھی آج بھی پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے کلام شامل کرتے ہیں اس پر مزید حامت المسلمین کے لیے یہی ہے کہ ورط للقرآن ترتیلا کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ تھیراو کے ساتھ پڑھے اور اسی لیے قرآن مجید کی صحت ادا کے لیے باقاعدہ علم تجوید و قرآن ایجاد ہوا یہ جدید دنیا لنگویسٹک لیبارٹیز تک تو اب پہنچی ہے لیکن یہ افتخار اسلام کو اور قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کے ایکسنٹ کے لیے اور قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے ایکسنٹ کے لیے میارات مقرر ہیں اور اگر کوئی ان میارات کے مطابق پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تین دن میں نہیں پڑھ پائے گا اس لیے ہمارے فقہ اے کرام نے یہ کہا کہ مہینے میں قرآن ختم کرے یا پھر ہفتے میں کرے اور جو صحت ادا کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے جواز موجود ہے لیکن افضلیت اسی میں ہے کہ اتنی مدت میں پڑھے ترتیل جہاں ترتیل کے ساتھ صحت ادا کے ساتھ پڑھ سکے کلام شامل کرتے ہیں محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ کس آغاز کس سے کریں گے بسم اللہ محمود بھائی ہمارے ساتھ 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 توبہ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے آپ صحیح جواب دینے کے لیے بلکہ جواب دینے کے لیے کوشش کریں وہ صحیح ہی ہو اور صحیح جواب پر اگر زیادہ صحیح جواب آتا آتے ہیں تو پھر قرآن دازی کے ذریعے ایک فاتح قرار پائے گا جسے جنون گارمنٹس کی جانب سے ایک گفٹ ہم پر پیش کر جائے گا اپنا جواب ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے موبائل فون سے ٹائپ کیجئے اپنا نام اور 8038 پر ہمیں بھیج دیجئے ٹیلیویجن سکرین پر بھی یقینل میسج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ چل رہا ہے آپ اس کے ذریعے بھی میسج بھیج سکتے ہیں عنام صاحب تجوید پڑھنا کتنا ضروری ہے ایک عام آدمی کے لیے قرآن مجید جو پڑھتا ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے میں ایک صرف ایک حدیث پاک تلاوت کے حوالے سے صرف پیش کر کے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جیسے کہ بہت گفتگو ہوئے جس میں خاص طور پر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ فرمایا اور حکوم فرمایا جیسے ایک بخارش شیف کی حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا اثنائی اے لا غبتت الا اثنائی کہ اگر کسی پر رشک کیا جا سکتا ہے تو دو آدمی ہیں جن پر قابل رشک ہیں ایک اس کے اندر فرمایا کہ وہ شخص جو جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے معلومان کیا اور وہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے اب یہاں بھی تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعث رشک بنایا ہے اور قابل قدر بنایا ہے اسی طرح فرمایا کہ گھروں کے اندر تم قرآن پڑھا کرو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ قبرستان کے مانند ہوتا ہے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیعتین باغی داتے ہیں وہاں سے ہر قسم کے اثرات باغی داتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے فرمایا لَيْسَ فِي جَوْ فِي شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَلْ بَيْتِ الْخَرَبِ فرمایا جس سینے کے اندر قرآن نہیں وہ ویران مکان اور جس مکان کے اندر تلاوت قرآن نہیں وہ قبرستان کے مانند ہوتا ہے تو ان تمام حدیثِ طیبہ سے یہ وعدہ چلتا ہے کہ تلاوتِ قرآنِ کریم فرقانِ حمید جیسے کہ مصرح نے بہت مضبوط ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مستقل بزاد ایک عبادت ہے عمل ایک مستقل بزاد عبادت ہے فاہم ایک مستقل بزاد ایک حکم ہے جہاں تک رہا ترتیلِ قرآن اور تجویدِ قرآن جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بقاعدہ طور پر فن کے طور پر اسلام کے اندر متعارف ہوا اور بقاعدہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے پڑھنے کا جو لہجہ ہے فرمایا کہ عربی لہجی کے اندر پڑھو فرمایا برطیلِ قرآن ترتیل قرآن کو ترتیل سے پڑھو مولا کائنات علیم مرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ترتیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا ترتیل کے اندر بنیادی دو چیزیں ایک تو حروف کو ان کی صحت کے مطابق اداکھ اسلام کے اندر قبلہ مختصہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ہمارے استاذوں جیسے ہیں ایک قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا ایک لفظ ہے سورہِ اخلاص کے اندر قل ہو اللہ احد قالہ یا قلو سے قل عمر کسی کا ہے اب اس کے اندر قوف استعمال ہوتا ہے اور ایک اقالہ یا قلو سے قل ہے جس کا معنی ہے قلو وشربو کھانا پینا ہے لیکن آپ قوف کا ایکسن سیدہ نہ کریں لے جا سیدہ نہ کریں قوف اور قوف کے درمیان فرق نہ کریں تو آپ دیکھیں کہ معنی کے اندر کتنا تغیر و تبدل واقع ہو جاتا ہے سب سے پہلے فرمایا کہ ترتیل کیا چیز ہے تجوید کیا چیز ہے کہ حروف کی صحت ہو حروف کو صحیح طور پر ادا کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ قوف اتنا زیادہ بلکل ہی آپ تکلفات کے اندر پڑ جائیں صرف سین اور صاد میں فرق ہو قوف اور قوف کے اندر فرق ہو اور بڑی سلاست کے ساتھ جیسے مصاب نے فرمایا دوسرا فرمایا کہ وقوف کو پہچاننا کہ کہاں ٹھیرنا ہے کہاں نہیں ٹھیرنا ہے اس چیز کا لحاظ رکھنا باقی جو آپ نے فرمایا کہ اس کی شریح حیثیت کیا ہے کہ مفتی عظم پاکستان مفتی مولی برامان سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی شریح حیثیت یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض آئین ہے ایک ہے فن تجوید کو سیکھنا اور ایک ہے صحت الفاظی کے ساتھ صحت الفاظ کو اور وقوف کو پہچاننا تو اس طرح قرآن کو پڑھنا ورطل قرآن الترتیلہ کے اطاعت ہر مسلمان پر فرض آئین ہے ٹھیک ہے اور ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اپنا اس کی تہذیب ہے اس کا اپنا کلچر ہے لفظ کو اس لیے ملکہ اردو زبان کو جس طرف اشارہ مفتی علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر کسی اور زبان میں مطلب ہے کو اس طرح سے ادا کرنا جیسے عدی میں کیا جاتا ہے این کو ادا کرنا قاف کو ادا کرنا اس طرح یعنی وہ حروف اس طرح سے اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں ادا کرنا یہ ٹھیک ہے ایسا ہے تجوید جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک فن ہے ایک علم ہے لیکن لفظ تجوید کے معنی ہوتے ہیں کہ امدگی ٹھیک تو دا بیست پوسیبل آپ کے پاس ادایگی کی صلاحیت ہے اس کے مطاوق آپ ادا کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی کرم فرمانے والا ہے کہ وہ لکنس سے پڑھنے والے کو بھی دوراجر ادا کرے گا اور ہمیں کیا خبر کہ جو بڑی فساحت اور طلاقت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اور دعائیں کر رہے ہوں اور گونگا اپنی زبان ہر سکر ہے تو اس کی دعا زیادہ قبول اللہ 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 تو یہ تو کیا بات قلب کی کیفیت کا نام ہے حدیث پاک میں ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا اقرأوا القرآن بلحون العرب ایا کا ولحون اہل الاشق فرمایا کہ قرآن مجید کو عربوں کے لہن میں پڑھو اور گانے بجانے والے جو ہیں گانے گانے والے ان کے لہن میں نہیں کہ کہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں بار بار گانے بجانے والوں کی طرح انہوں خانوں کی طرح پھر فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے جو ان کو سن کر واوا کرتے ہیں ان کے دلوں کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے اس لیے حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ جب سرکار کا حکم ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں اخشاللہ کہ جب وہ پڑھے تو آپ کو لگے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے لہذا اگر وہ بڑی فنکاری سے پڑھ رہا ہے لیکن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ واوا کریں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں جب لگے کہ اس کے دل میں خشیت اللہ ہی ہے خشیت اللہ کا خوف ہے اللہ کی جلالت ہے اور اس کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے آج کل تو میں دیکھتا ہوں میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ جو لمبی سانس کے ساتھ دو دو حصولتیں ملا کر پڑھے گا تو یہ بڑی افسریت ہے جہاں اس پر بڑی واواہ بھی ہے واواہ بہت ہے تو اب جب ہم کسی چیز کی روح کو نہ سمجھیں تو پھر ہم اس کو آرٹ بنا لیتے ہیں اچھا جی اردو زبان میں اس کو اتنا عربی کی طرح ادا کرنا اور اس کی پریکٹس کرنا یہ ٹھیک ہے اردو زبان کا اپنا ایک کلچر ہے اردو زبان کا اپنا ہے لیکن جب قرآن پڑھے گا تو اس طرح پڑھے عربی کے مطابق پڑھے گا اس لئے ترجمہ قرآن قرآن نہیں ہے بلکل ترجمہ قرآن معنی قرآن تو ہے لیکن یہ قرآن نہیں ہے اگر کوئی ترجمہ قرآن کی اردو میں تلاوت شروع کر دے یا انگلش میں کر دے یا چائنیز میں کر دے رشن میں کر دے ڈینش میں کر دے تو وہ برکت نہیں ہے اس کو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا ٹھیک ٹھیک تو تلاوت کا ثواب تب ہوگا جب کلام الہی کو عربی مبین میں اور زمان پاک مصطفیٰ میں پڑھے گا جو لوگ اس کو پڑھ کر ایک صدق ہوں گا جیسے تسلیم بھائی کہہ رہے تھے کہ عربی اردو کا ایک اپنا لغو لے جا ہے اپنا اس کا ادائی ہے اس کا اپنا تلفز ہے ایکسنٹ اپنا اپنا ایکسنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ اردو کے اندر کچھ الفاظ جو ہے وہ مستعار لیے ہوئے عربی سے مختلف زبانوں سے لیے ہوئے عربی سے لیے ہوئے لیکن اب مثال کے طور پر عربی سے جو لفظ مستعار لیا ہوا آپ نے اس کو مثال کے طور پر لفظ استقبال ہے اختدار ہے یہ الفاظ تو لیے ہی ہم نے عربی سے اب اس کو آپ کہیں کہ جناب ظالم ہے جابر ہے اختدار ہے استقبال ہے تو وہ اگر مستعار لیے ہیں تو مستعار آپ اسے لے جے کے اندر تو ان کو بولیں گے اس میں کیا فرما دے یہ اصل یہ ہے کہ اب اردو پڑھنے اور پڑھانے والے جو ہیں وہ قلم سے دور ہو گئے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط العام بھی ہیں وہی فسی ہو گئے ہیں اب جیسے ملزم ہے تو مطلب وہ تو ملزم پوری دنیا ملزم لکھ رہی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ لفظ ملزم ہے ملزم ہے تو ہوتا یہ ہے میں چاہتا ہوں یہ اس پر آپ گفتگو کریں مختصر سی لیکن ایک وقفہ پہلے بہل لے لوں اگر اجازت ہو ایک مختصر سا وقفہ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے جبین پرنور حضرت ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس کشادہ تھی ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ اور بات ہو رہی تھی اس ادائی کی اس تجوید کی جی مفتی صاحب وہ بات دوری رہ گئی تھی کہ لفظ جو ہے اس کا ادا کرنا صحت کے ساتھ کیا ضروری ہے کہ پھر اردو میں بھی اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے ایسا ہے کہ اردو میں عربی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مورد جیسے کسی غیر زبان کا ś عربی نے آپٹ کر لیا ہو تو اس کو موررب کہتے ہیں فارسی نے آپٹ کر لیا ہو تو اس کو مفرست کہتے ہیں عردو نے آپٹ کر لیا ہو تو اس کو مورد کہتے ہیں اب اس میں جو عربی کے مثلا مسادر اے جیسا نے کہا افتحال کی ہے امتحان ہے افتخار ہے لیکن اب اردو والے اس کو امتحان اور افتخار پڑھیں گے تو یہ لفظ صحیح پڑھنے چاہیے اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے میں ایک مثال پیش کرتا رہتا ہوں کہ کبھی نکاح پڑھانے کے اتفاق ہونا تو آپ نے سنو گا کہ مبلغ اتنے ہزار روپے مہر تو میں نے کہا میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کیوں کہ اگر میں مبلغ بولوں تو کوئی صحیح بیلم ہوگا تو کہ یہ جائل آدمی ہے اچھا مبلغ بولوں گا جو صحیح لفظ ہے تو اس لیے بہتری ہے کہ بولو ہی نہیں تو اس لیے صحیح تلفظ جو عربی کے ٹیکنیکل الفاظ ہیں ان کو صحیح طریقے سے سکھانا چاہیے اور نسابی کتابوں میں مثال کہ ہم رحمت بولتے ہیں اردو میں رحمت ہے اور لفظ رحمت ہے اردو میں اس کو میں رحمت بولو یا رحمت بولو یہ اصل میں اردو میں امالہ کر لیتے ہیں زبر کو امالہ کر کے رحمت کر دیتے ہیں بلکہ رحمان بھی کہتے ہیں لیکن اللہ کے جو اسمائے صفات ہیں اس میں نہیں کر سکتا اس کو صحیح بولنا چاہیے بہت اچھی بات لیکن باقی الفاظ میں ہم اردو کا ایکسنٹ کر سکتے ہیں اردو کا چونکہ اب یہ رائج ہو گیا ہے تو اس حد تک ٹھیک ہے لیکن جہاں اللہ کے اسمائے صفات ہیں جہاں اللہ کے رسول کا نام لے تو پھر احمد نہ کہیں پھر احمد کہیں باقی اپنے روز مرہ میں جیسا چاہیں گے مسجد میں ہم بیٹھیں اگر کوئی انچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں یا کہیں قرآن خانی ہو رہی بچے تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کی آواز سے آواز ٹکرا آگی لیکن کہا گیا خاموشی سے سنو لیکن وہاں تو آواز ٹکرا آگی ٹھیک ہے یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاب فرمایا صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض بلند آواز سے پڑھ رہے تھے بعض آہستہ سے پڑھ رہے تھے قابلی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے اور ہر ایک اپنے رب سے اب گنام ہیں تو ہر ایک کو ایسے چاہیے کہ وہ اپنے انداز سے اس طرح کرے تاکہ دوسرے کے پڑھنے میں یا دوسرے کے مناجات کرنے میں خلل واقع نہ ہو تو اس انداز سے تلاوت کرنی چاہیے کہ دوسرے کو پریشانی لاہق نہ ہو آہستہ سے تلاوت کی جائے تاکہ اداب قرآن کا خیال رہے مسئلہ آپ ہی بتاتا جاؤں مارے پاس ایک فتوہ آیا ایک صاحب نے کہا جی میں چالیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن دل میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ دامترین مسئلہ تو ہم نے کہا کہ آپ کی قرآت کیونکہ نماز کا رکن ہے اور فرض ہے جب قرآت ہی ادا نہیں ہوئی تو فرض ادا نہیں ہوا اللہ تعالی سے توبہ کریں اور جتنی ہو سکے نمازیں لوٹائیں اس لیے نماز میں بھی جب پڑھے تو تلفز کے ساتھ پڑھے لیکن اتنا جتنا خود سنے دوسرے تک آواز نہ جائے اگر جماعت میں بیٹھا ہوا ہے اور آج کل جیسے تراویہ ہے تو لاؤڈ سپیکر وہاں تک رکھا جائے یہ بہت اہم بات ہے یہ سننے والے ہیں چاروں طرح لاؤڈ سپیکر کو کھول کر اور لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر لوگ اپنے کام کاج میں ہیں اور جو قرآن کا حکم ہے کہ ازا قرآن قرآن خستمئو لہو وانسیتو کہ توجہ سے سنو اور چپ رہو اگر وہ استعمال نہیں کر پاتے تو گناہ اس پڑھنے والے پر ہوگا ہمارے فقہاں نے کہا کہ اپنے مکان کی شد پہ تم پڑھ رہے ہو تو تبی آہستہ آواز سے پڑھو کہ اگر متصل مکان ہیں لوگ اپنے کام دندے میں لگے ہوئے ہیں تو وہ گناہگار ہوں گے تو سبب آپ بنیں گے ایک تو یہ میادہ ہمارے جلسے ہوں کوئی بھی ہو اس لیے اخباروں میں لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ یہ بیوار ہیں فلاہ ہیں انگلش اخبار آپ اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے بھرے پڑے ہوتے ہیں اس لیے ہمارے اہل دین کو علماء کو چاہیے کہ وہ طریقے اختیار کریں کہ دین سے قرآن سے لوگوں میں تنفر پیدا نہ ہو بہت اچھی بات بہت اچھی بات سب طرف ہے اچھا اگر ان کو روکیں کیونکہ دیکھیں یہ گانے ہوتے ہیں کوئی نہیں روکتا یہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے یعنی کسی کی غلطی کو آپ اپنے لیے دلیل نہیں بنا سکتے اگر وہاں کوئی ایسا ہے جو تقلیب محسوس کر رہا ہے تو آواز نہ آئے جتنے لوگ ہیں ان کو سننا چاہیے جو نیت سے سننے آئے ہیں ان تک احتمام کرنا چاہیے سب لوگوں کو مکلف نہیں کرنا چاہیے اور یہ آج کل ہمارے ہاں کلچر بہت زیادہ ہو گیا ہے مساجد میں ہو تو جو لوگ چل کر قرآن مجید سننے آئے ہیں ان کے لیے مائی احتمام ہونا چاہیے جلسہ ہو جو لوگ چل کر ہال میں میدان میں سننے آئے ہیں ان کو مکلف بنائیں کیونکہ سارے محلے کو آپ نے اتنا آسمان پر اٹھا دیا ہے لوگ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں کوئی کہتا ہے میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں کوئی کہتا ہے میں سو رہا ہوں میں اتنے گھنٹی ڈیوٹی دے کر آیا ہوں تو اس لوگوں کو ابتلاہ میں نہیں ڈالنا چاہیے یہ جائز نہیں ہے ایک کالش حامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام کون سا بھر کہاں سے جی میں یوسف بات کروں یوسف صاحب آپ کی ٹیلیویجن کی آواز بند کر دیجئے گا بند کر دیئے حضور یوسف بات کروں جی بھائی حضور میں نے سوال پوچھنا ہے موپی سہگان سے کہ سندے کی عمر ہے بتیس سال بتیس تھرٹی ٹو جی تھرٹی ٹو ہم تو اس کو شگر ہے ساتھ اس کو گردوں کی تنریف ہے اچھا تو وہ اس نیت پر روزہ رکھ سکتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری صحت خراب ہونے لگی تو میں اس وقت روزہ توڑ دوں گا یا میرا روزہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے اس کے لئے روزہ کی بارے میں کیا حکم ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں ایک کالر ایک کالر اور شابن کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علوہ السلام علیکم علیکم اسلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سار میں منیر بات کر رہا ہوں فیال پور سے جی منیر بھائی کی آل ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ صاحب شکر علاقہ جی فرمائی سار پچھنا یہ تھا کہ کیا ماں روزہ کی دوران اپنے بچے کو تیز کرواستی ہیں ٹھیک ہے سوزے کی حالتی ہے ٹھیک ہے ایک تو اس نیت سے روزہ رکھنا کہ یہ پہلا سوال یہ نیت درست نہیں ہے کہ اس نیت سے روزہ رکھے کہ میں بیماری کا غلب ہوگا توڑ دوں گا اس نیت سے روزہ رکھے کہ یا اللہ میں پورے عظم کے ساتھ رکھ رہا ہوں اور تو مجھے قوت اور طاقت عطا فرما کہ میرا روزہ مکمل ہو جائے ٹھیک ٹھیک ہاں اگر اس دوران بیماری کا غلبہ ہو گیا ناقابل برداشت ہو گئی اور روزہ توڑنا پڑا تو عذر کی بنا پر توڑ سکتا ہے کفارہ نہیں ہوگا قضا ہوگی ٹھیک ہے دوسرا ماں بچے کو فیڈ کرا سکتی ہے روزہ کی حالت میں ہاں ماں بچے کو روزہ کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے اور روزہ جو ٹوٹتا ہے بدن کے اندر کسی چیز کے جانے سے ٹوٹتا ہے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا ٹھیک تو اس لیے اس میں روزہ پر مطلقا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ سواب ہوگا کہ آپ بچے کی کفارت کر رہی ہیں یہ ربستین بھائی کی پسندیدہ سوالات ہیں دس سال سے کہ خوشبو لگانے سے تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے دس سال سے لوگ پوچھ رہے لوگ زہری بارے ہیں اب دیکھی میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ ہم تو اکومیڈیٹ کرتے ہیں اور کرتے دس سال کیا پچاس سال کرتے رہیں گے انشاءاللہ بڑا بڑا پاندہ ہے لیکن یہ 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 پبلکہ یہ ہے پہل لگانے سے نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانے سے روزہ ناپن کٹنے سے ناپن کٹنے سے نہیں ٹوٹتا مسواق کرنے سے نہیں اچھا میں مسواق کا تو عجر ہے جیلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوال کر رہا ہے اس کے لیے نہ جانے یہ سوال کتنی اہمیت کا حامل ہے تو اس لیے میرے لیے وہ بھی بہت قابل اعترام ہے سو بار پوچھیں گے سو بار پوچھیں جی میں تو کہتا ہوں ابھی دس سال ہوئے ہیں ہمیں یہ بتاتے ہوئے یہ ٹیمپرمنٹ ہمیں اللہ دے کہ وہ اگر پچاس سال بھی یہ چیزیں پوچھتے رہیں تو ہم اپنا فخر سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں چن لیا اس چیز کے لیے کہ اگر کوئی فقہی سوال آ رہا ہے تو یا کوئی دینی بات آ رہی ہے تو اس کا دھیان اللہ تعالی ہماری طرف دلا رہا ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ علم میں کمال کو پہنچ چکا ہے ہم خود طالب علم ہیں ہم پڑھتے رہتے ہیں ہم سیکھتے رہتے ہیں بے شک اور اس رمضان میں پاکستان بر سے دنیا جہان سے جو اہمہ ہیں جو تراوی پڑھاتے ہیں ان کے سوال آتے تھے ہیں کہ نماز میں یہ ہو گیا نماز میں فلاں ہو گیا اس لئے دین کی تعلیم اور تعلم کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چالیس سال کی عمر سے قرآن کو سیکھنا شروع کرنا یا سنت سید المرسلین واہ 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 سٹھ سال تک اور صحابہ اکرام جو بڑھاپے میں اسلام قبول کیا تو وہ مکتب نبوت کے طلابات ہیں واہ واہ اس لئے علم جو ہے وہ ہر مرحلے میں سیکھنا چاہیے یقین ہے اور اس کے لئے کبھی بھی اس لئے فرمایا کہ ماں کی گوہ سے قبر کے تک جو ہے علم کو حاصل کرو علم کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ کبھی رکھنا نہیں چاہیے اور یہ جاری رکھنا چاہیے ہم بھی طالب علم ہیں اور ہمارا کام دوسروں کے علم سے فیض پانا اور اگر کوئی اللہ نے کرم فرمایا چند مسائل آتے ہیں دوسروں تک پہنچانا ایک صرف چیز ہسنے سے ایک مختصر سا وقفہ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک حسن اور تناسب کے ساتھ پتلی تھی حضرت ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک اونچی تھی جس سے نور کی شوائیں پھوٹتی رہتی تھی ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسریم صابری کے ساتھ اور آج بہت خوبصورت گفتگو ہوئی مفتی صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا یقیناً آپ کو بھی اور بہت استدلال کے ساتھ بڑی زندگی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سوروں پر قائم و دائم رکھے آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ درازی عمر اطاف فرمائے اور الحمدللہ اس بار جو ایک اور خوشی ملی ہے یہ مفتی صاحب کی اس جہد مسلسل کا نتیجہ ہے ان کوششوں کا نتیجہ ہے جو کئی سال سے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے پیشنس رکھتے ہوئے جو مفتی صاحب نے عصار اور قربانی دی ہے پچھلے آٹھ دس سالوں میں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اس سال روزہ بھی پورے پاکستان میں ایک ساتھ رکھا گیا اور انشاءاللہ عید بھی ایک ساتھ رکھی جائے گی میں بہت اس کی خصوصی مبارک باد آپ کو بہت شکریہ بلکہ موری قوم قابل مبارک باد ہے اور خیبر پخت انخواہ کی حکومت اور یقیناً وہ لوگ بھی وزیر مذہب امور انہوں نے اس کے لیے کوشش کی اور وہ بھی قابل تحسین کلام شامل کرتے ہیں اور محمود الحسن الشفی ہمارے ساتھ ہیں بسم اللہ یہ کون سر پہ کفن لپے کے چلا ہے علفت کے راستے پر پرشتے ہے رب سے تک رہے ہیں یہ کونزی ہے ترام آیا فضا میں لپیک کی سدائے زفرشتہ عرش جنسی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا زہے بکاتر حضور حق سے سلام آیا بیام آیا خدا خدا تیرا تیرا حابی سنی یہ پا اور آہے پتحا کے جانے والے پہنچنا تر پر تو کہنا نام آقا سلام بیجیے علام آیا یہ کہنا آقا 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 بہت سے آشق کڑکتے سے چھوڑ آیا اللہ میں بلاوی کے منتظر ہے لیکن نہ سکھو آیا ناشا ما آیا صحیب قدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام ایک مختصر سا وقفہ ہوگا اور وقفے کے بعد میں اس سے پہلے میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی عبداللہ نورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ علام علیاء عقود حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے محمود الحسنہ شفی صاحب بہت شکریہ انشاءاللہ بھی کشی دیر میں جب ہم واپس لوٹیں گے تو روزہ کشائی ان بچوں کی جو آج کیو ٹی وی کے مہمان ہوں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ میں بھی روزہ افتار کروں گا وہ روزہ کشائی ہوگی ان لوگوں کی اور ان سے چند باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ اور آپ کو وہ وقت یاد دلائیں گے آپ کا کہ جب آپ اس عمر میں تھے تو کیسا محسوس کرتے تھے جب شروع شروع میں آغاز میں روزے رکھے تھے اس وقت روزے کیسے لگتے تھے اور بچوں کی کچھ حوصلہ افضائی ہو جائے گی انشاءاللہ آج افتار کے بعد جو سیگمنٹ ہوگا جس میں نات ہی نات ہوگی نات در نات ہوگی انشاءاللہ اس میں عالمی شورتی آفتہ سناخان پروفیسر عبدالعو روفی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ایک وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں بچوں کے ساتھ اس یقین کے ساتھ آپ کہیں افتار کروانے کی فضیلت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افتار کروایا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افتار تسیم صابری کے ساتھ اور سیگمنٹ ہے روزہ کشائی بچے ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بھی آپ کا تعریف بھی کلاتے ہیں اور روپی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں میں نے تعریف کرایا تھا اور آج کے پروگرام میں اعلان بھی میں نے کیا جس طرح کہ آج افتار کے بعد کے پروگرام میں انشاءاللہ روپی صاحب ہمارے مہمان ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کی مہربانی آپ جانت کرتے ہیں آپ کی روزہ کشائی تو نہیں ہے لگتا تو ایسے ہی ہے بچے اور بوڑے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں آپ بوڑے تو نہیں آپ یہ بات نہ کریں چلیے آپ کہتے ہیں تو مال نہیں اور مفتی عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بچوں کی روزہ کشائی ہے تو بچوں سے کچھ تعریف ہو جائے آپ کا کیا نام ہے بیٹا کیا نام ہے مایر مایر کس چیز میں مایر ہو تم کتنی عمر ہے تمہاری آٹھ آٹھ سال کون جی گلاسوں پر تھے ٹری ٹری میں سچی بتا دو کون میں بتا دو کچھ کھایاں سے نہیں دنیا بکی بات چھوٹ تو نہیں بول رہا صبح سے پہلا روزہ ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے عزیفہ 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 آپ کا پہلا روزہ ہے جی پڑھتے ہو آپ کونسی کلاس میں فور تو کیسا لگا روزہ آج کا بہت اچھا لگا کیا اچھا لگا بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے کھیلنے گئے تھے کہیں نہیں گئے سوئے رہے اور کیا کیا نماز پڑھی اور قرآن پڑھا اور عزیفہ یہ بتاؤ صبح سوئے بھی نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا قرآن بھی پڑھا کھانے بھی کھایا ہے دن میں بھی دن میں نہیں کھایا اچھا چلو ٹھیک ہے اور اس گڑیا کا کیا نام ہے شیفہ آرہا شیفہ شیفہ یہ شیفہ ہے اور پڑھتی ہو جی تمہاری کتنی عمر ہے نو نو سال جی اور پہلا روزہ ہے جی کیسا لگ رہا ہے اب تمہیں اچھا لگ رہا ہے کیا اچھا لگ رہا ہے یہ مزیدار فوڈز والوں کی افطاری اچھی لگ رہی ہے حلیم اچھی لگ رہی ہے یا کیا اچھا لگ رہا ہے سب کچھ سب کچھ روزہ تمہیں آج کہاں رکھا تھا نہیں فریج میں رکھا تھا کہہ رہی ہے فریج میں رکھا تھا جی تھنڈا ہونے کے لیے یا فریزر میں رکھ دیا تھا فریج میں فریج میں رکھ دیا تاکہ تھنڈا ہو جائے ہے نا کتنے روزے رکھے آج آج پہلا روز ہے آج پورے دن میں ایک ہی روزہ رکھا وہ دیکھو جو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے نا راؤ اس نے آج دن میں چار روزے رکھے ہیں پتہ ہے تمہیں آج دن میں چار روزے رکھے ہیں اس نے وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ذکر نہیں کرنا دیکھو میں نے کر دیا نا ہے نا جی چلو آج ان بچوں کا آج روزہ ہے اور یہ وقت بڑا یادگار وقت ہوتا ہے روی صاحب وقت یاد کریں ذرا اس وقت کو جب پہلا روزہ رکھا تھا میں جب یاد کرتا ہوں مجھے بڑی وہ ہوتی ہے ایک رشک کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی ایسا چینل نہیں تھا اتنی پیار اتنی عزت افضائی دیکھیں نا یہ آج بیٹھے میں ایک اپریسیشن مجھے یاد پڑھتا ہے کہ الحمدللہ ہم روزہ بھی رکھتے تھے اور روزہ افطاری سے پہلے گراؤنڈ میں فوٹو بال کھیلنے میں جایا کرتا تھا جی جی بلکل اور کیا بڑا وہ اس وقت بڑی الحمدللہ ایک تبانہ ہی ہوتی تھی اب تو بچپن سے یہ چیز بتائی جاتی تھی کہ روزہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کام ہی نہیں کرنا مدرسے نہیں جانا سکول نہیں جانا یا کھیلنا نہیں ہے یا کہنا نہیں ماننا میرا تو روزہ ہے بچے فیملی سے ایک فیملی کے نہیں ہیں نہیں الگ الگ فیملی سے ہیں ہے نا اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ روزہ سے پہلے بھی ایسی صحت ہے یا روزہ رکھنے کے بعد ہوئی ہے نہیں آج روزہ رکھا ہوئے نا اچھا لگتا نہیں ہے کہ پہلا روزہ لگتا تیسما روزہ ہے اس کا نہیں تو کھایا پیا کرو آج یہ جو تمہیں مزیدار فوڈز والوں کی جو چیزیں دیں گے نا تمہیں یہ دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا کیا ذرا تمہارا روزہ تو بھڑکاؤں میں روزہ کہتے تیز ہو جاتا ہے اس سے کیا سوچا ہے آپ روزہ کس سے کھولیں گے آپ پانی سے کہ خجور سے خجور سے ماشاءاللہ بچے جی بڑے ہاں خجور میں نا غزائیت ہوتی ہے نا آپ بیٹا کیا زین بنائے کتنے گلاس پانی پیئے ہوگے کیا سوچا ہوا ہے ایک کلاس ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں اور اللہ تعالی ان کے روزے اور پھر سب سے اہم بات ہے مفتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں دیکھو کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب ان کو دیکھتے ہو نا تم ٹیلیویجن پر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا دعا کیا کرو ہے نا اور جو اس وقت دعائیں کرو گے نا تم لوگ وہ قبول ہوتی ہیں کیونکہ جب انسان سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو پھر جب افتار کا وقت آتا ہے تو دعا کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے ٹھیک ہے اور مفتی صاحب دعا کریں گے اب دیکھنا ہم سب کے لئے اور دعا سننا اور دعا کرنا بھی شاباش ٹھیک ہے میرے لئے بھی کرنا اپنے بطن کے لئے بھی کرنا ماں باپ کے لئے بھی کرنا سب کے لئے دعا کرنا ٹھیک ہے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سجد الانبیاء واشرف المرسلین الہو العالمین ہم سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت انعائد فرما الہو العالمین بالخصوص ان دونوں بچوں کے اور اس بچی کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت انعائد فرما الہو العالمین اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقیت و فعل میں ان تینوں بچوں کو سیحت و عفیت کے ساتھ امرے دراز انعائد فرما الہو العالمین ان تینوں بچوں کو ان کی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا الہو العالمین اے اروائی کیو ٹی وی کی انتظامیہ نے جو ان بچوں کی وصلہ افضائی کے انتظام کیا الہو العالمین ان کو بیدارین کی سعادتیں نصیب فرما الہو العالمین ان کو اپنی اور اپنے پیاری حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما الہو العالمین ہم سب پر رمضان المبارک میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تُو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تُو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تُو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم شابری کے ساتھ اور افطار کے بعد روفی صاحب عالمی شورتی آفتہ میرے بہت پرسندیدہ آپ کے بہت پرسندیدہ پروفیسر عبدالعو روفی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ایک مطلب پر خوش آمدید اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ نات ہی نات کا سیگمنٹ ہے جس میں آغاز کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے بسم اللہ سلیم سلیم سلیمًا آباداً اعلا حبیبکا خیر الخلق جل لئی بی هو الحبیب اللہ اللہ شفاعته هو الحبیب اللہ شفاعته جل لئی بھولی اعلا حبیبکا خیر الخلق جل لئی بی مولا یا صلیم سلیم دارمًا آباداً علا حبیبکا خیر الخلق جل لئی بی مولا یا صلیم سلیم دارمًا آباداً علا حبیبکا خیر خلق جل لئی بی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نات کا آغاز میں چاہتا ہوں جو آپ نے مورنہ حسن رضا خان صاحب کا کلا آسیوں کو در تمہارا مل گیا اس سے آغاز کریں بسم اللہ آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا تیرے در کے ٹھکڑے ہیں اور میں غریب تیرے در کے ٹھکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا مل گیا آبے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا با 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 اجب بزرگوں کے کلام کا اپنا لطف ہوتا ہے کیا بات ہے انسان مطلب اس کی برکتیں سمیٹتا ہے پھر بے ٹھکڑھ gehen اس کو پڑھ کے ہیںSur اور آپ کے پہلے علم میں مجھے اچھی طرح یاد ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام اور یہ ایسا کلام ہے صدا بہار جب سنے ترو تازہ ہے اور تازہ کر دیتا ہے اور اس وقت تو افتار کر کے بیٹھے ہیں نا لوگ ایسی تازگی کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کا کلام سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی 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 سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نمی ہی سب سے ہے جس کی دو خود ہیں کوتروں سلسلی جس کی دو خود ہیں کوتروں سلسلی ہے وہ رحمت کا گھریا ہمارا نمی ہے وہ رحمت کا گھریا ہمارا نمی ہے وہ رحمت کا گھریا ہمارا نمی سب سے اولا ہمارا ہمارا نمی سب سے اولا ہمارا کون دیتا ہے دینے تو چاہیے کون دیتا ہے دینے تو چاہیے دینے مالا ہے سچا ہمارا نمی دینے مالا ہے سچا مسئلہ ہمارا نمی سب سے اولا ہمارا نمی سب سے اولا مالا وا کے ماشاءاللہ لطف آگیا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ کلام ہی ایسا ہے سرکار کا ذکر اور پھر اوپر سے اعلیٰ حضرت کی اور اس کی طرح تازگیہ ہے اس کا ایک لطفی اور ہے یہ شام تکڑے کر دی ہیں اس نے شام کا رنگ بدل گیا جیسے حضور جانتے ہیں ہر ایک ہر پی تمنا حضور جانتے ہیں ہر ایک ہر پی تمنا حضور جانتے ہیں ہر ایک ہر پی تمنا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسد انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسد انہیں بنایا ہے انہیں بنایا ہے کہ بانچنے کا کرینا حضور جانتے ہیں کہ بانچنے کا کرینا حضور جانتے ہیں انہیں بنایا ہے جہاں بھی ہو وہی سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرِ آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللل عالمینی کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں حضور جانتے ہیں تمام حال بروزِ حشروں کا حضور جانتے ہیں بروزِ حشر شفاعت کریں گے چل چل کریں بروزِ حشر شفاعت کریں گے چل چل کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بابا ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بابا بابا نمام حال میروں کا حضور جانتے ہیں بابا 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 بہت خوب بہت خوب جانتے ہیں اور اب یہ التجاہ التجاہ کی طرح بڑے ہیں سانوکو جی بیک نہ چھڑوے ہیں اور زمان بھی ایسی بڑی میچی زمان ہے سرائکی بات وہ کہتے ہیں نا کہ اس زمان کا تو اس دھرتی کا تو جو غدہ گر ہے نا وہ بھی آواز لگائے تو جان نکال لیتا ہے اس دھرتی کی آواز میں اس دھرتی میں کچھ ایسی مٹھاس ہے تو اس سرائکی جس کو نہ سمجھ آئے اس کی روح کو سمجھ آتی ہے یہ روح میں اترنے والی چیز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی آپ بھی ہم سب التجاہ پیش کریں سانوکو جی بیک نہ چھڑوے 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 قرمان پسا تو ساٹھی جانے تاڑا مکر جیدے مرانے تاڑی اساڑا حج دے تاڑی اساڑا حج دے تاڑی اساڑا حج دے تاڑی اساڑا حج دے اے تن میرا کمجی ہوگے تاڑی اساڑا حج دے 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 سب کو تھی میں تجھن میں سبھلے آدھے اکھلج میں میں نے کہا یہ کائنات اس نے کہا رسول ہے میں نے کہا یہ شمجہار اس نے کہا رسول ہے میں نے کہا یہ کائنات اس نے کہا رسول ہے میں نے کہا یہ شش جہاد اس نے کہا رسول ہیں زیست ہے ارجمندنیس حوصلے ہیں بلندنیس میں نے کہا یہ مشکلات اس نے کہا رسول ہیں بلے آدے ہت لچوے سانو کو جی پیک نہ جھٹوے سانو کو جی پیک نہ جھٹوے تُسا بھر لے آدے اک لچوے تُسا بھر لے آدے اک لچوے ناظرین اکرام جب حضرت بلال حبشی پر امیہ بن خلب ظلم کیا کرتا انہیں تبتی ہوئی ریت پر لٹایا کرتا اور انگارے رکھ دیا کرتا تو حضرت بلال حبشی آگے سے مسکرائیا کرتے اس نے پوچھا کہ بلال امیہ تم پر ظلم کرتا ہے تم آگے سے مسکراتے ہو تم آگے سے مسکراتے ہو کہا کوئی اگر بازار میں کچھا گھڑا خریدنے جاتا ہے تو اسے بھی سو بار ٹھوک بجات کر دیکھتا ہے کہ کچھا تو نہیں ہے کچھا تو نہیں ہے رک جاؤ میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرا بلال کچھا تو نہیں ہے اور میں مسکراتے کر جواب دیتا ہوں کہ مولا تیرا بلال کچھا نہیں ہے تیرا بلال کچھا نہیں ہے بس وہ اگر قبول فلمالیں تو ہم سب کچھ ہیں یہ سنیے آخر میں یہ سنیے جو آپ نے بات کی ہے نا جی جی بسم اللہ اے حبیبِ ربِ اکبر اے حبیبِ ربِ اکبر آپ کے ہوتے ہوئے قوم یترے دل کے اکتر آپ کے ہوتے ہوئے کون یترے دل کے اندر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے کس طرح آئے میری آنکھوں کو دنیا کا جمع کس طرح آئے میری آنکھوں کو دنیا کا جمع اے حسینوں سے حسی تر آپ کے ہوتے ہوئے اے حسینوں سے حسی تر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے